دیکھو میں یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ سب کی عزت کرو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہماری کلچر کے اندر کہ ہم لوگ لحاظ کے چکر میں بد لحاظ اور جو فضول قسم کے رشتے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی میں اور پھر یہی رشتے آپ کے ساتھ بد لحاظی بھی کرتے ہیں آپ کو زلیل بھی کرتے ہیں آپ کی سوچ کے اوپر بھی غلبہ پاتے ہیں اور آپ کو ایموشنل بلیک میل بھی کرتے ہیں اور ٹورچر بھی کرتے ہیں آپ کو اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے پھر یہ آپ کی زندگی کے فیصلے لینا شروع کر دیتے ہیں وہ رشتے جن کا آپ لحاظ کر رہے تھے وہی فضول رشتے اور وہی بد لحاظ رشتے ہو جاتے ہیں بعد میں کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ چیز تو یہ کبھی بھی اس چیز کو آپ بلائنڈلی فالو مت کریں یہ میں بچوں کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے بڑے آپ کی زندگی میں ایسے آئیں گے جو آپ صرف ان کی پرائیس سے پہ کریں گے کہ جی یہ بڑے ہیں یہ ان کا لحاظ کرنا ہے ان کا رگارڈ کرنا ہے اور ساری زندگی کے اگر آپ نے ان کے لیے قربانیاں دے دی نہیں ہے لیکن یہی وہ رشتے ہوں گے بعد میں آپ کو ایموشنل بلیک میل اور بعد میں آپ کو یہ ٹورچر کریں گے ای نو کلچر کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے ای نو آسان نہیں ہوتا ہے کسی کے آگے کھڑے ہونا خاص طور پر کسی بڑے کے آگے کھڑے ہونا فیصلہ جو ہے اس کا ناماننا لیکن آپ ایک چیز ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں آپ کی کوئی خواہشات نہیں ہیں اگر اپنی زندگی میں آپ کی کچھ خواب نہیں ہیں آپ بڑی ایک ایوریج سے لائف اگر آپ جینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو پھر آپ شوق سے یہ ساری چیزیں کریں پھر آپ کو کوئی نہیں روکے گا پھر آپ کو میں بھی نہیں کہہ رہا آپ سارے عدب کے چکر میں لحاظ کے چکر میں آپ ان کی ہر بات میں آپ ہاں ملائیں ان کو اپنی زندگی کے فیصلے بھی لینے دیں لیکن اب جو وقت ہے اب جو دور ہے وہ بدل چکا ہے اب ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ بات میں بھوگتے بھی ہیں اس کی پرائیس پھر یہ نہیں پورا خاندان اس کی پرائیس کبھی کبار پی کرتا ہے سب سے زیادہ اس کا جو میں آپ کو ایک بڑی اچھی ایک ڈیمپل دے سکتا ہوں تو وہ ہے کہ شادی کیا جو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں کیونکہ ہمارے چچا جان یہ چاہتے تھے ہمارے مامو یہ چاہتے تھے ہماری خالہ یہ چاہتی تھیں ہمارے ابو یہ چاہتے تھے ہماری امی یہ چاہتی تھیں اس چکر میں رہ کے ہم لوگ فیصلہ غلط لے سکتے ہیں ہم لوگ فیصلے غلط لے دیتے ہیں اور بعد میں یہی سارے لوگ ساری زندگی آپ کی صلح صفائی کرواتے رہیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میرے ساتھ ہی ہوا کیا ہے انڈ پہ جا کے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ فیصلہ وہ تھا جو میں نے خود لینا تھا یہ فیصلہ وہ تھا جو میں نے ان کو بتانا تھا لیکن کئی دفعہ تو پوچھا بھی خیر آپ سے نہیں جاتا ہمارے تو ایسے گھرانے بھی ہیں کچھ ماشاءاللہ وہ بچی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں بچے سے پوچھتے ہی نہیں ہیں بس بتاتے ہیں کہ جی فلانی جگہ یہ بندہ ہے یہ تاریخ ہے اور تمہارا رشتہ تہہ ہو گیا اس کے ساتھ تو یہ تو سیدھا سیدھا سلاٹر کر رہے ہیں آپ معذرت کے ساتھ یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی بھی جیسے ہم یہ قربانیاں کرتے ہیں نا یہ بھی وہی چیز ہے تو کبھی بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ رگارڈ کے چکر میں عدب کے چکر میں لحاظ کے چکر میں اس چیز کا ضرور جائزہ لے لیجئے گا کہ وہ جو رشتہ ہے کیا وہ آپ کی عزت کرتا ہے کیا وہ آپ کی بدلے میں آپ کو دیتا ہے وہ چیزیں اگر نہیں تو پھر کبھی زندگی میں ان لوگوں سے ایموشنل بلیک مل مت ہوئے گا کبھی زندگی میں ان لوگوں کو منٹلی ٹورچر مت کرنے دیجئے گا آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی صرف آپ کی نہیں یہ لوگ آپ کی نسلیں تک تباہ کر کے رکھ دیں گے اگر اپنے لیے تو اگر اپنے لیے نہیں تو آپ جو آپ کا فیچر ہے جو آنے والی آپ کی نسل ہے اس کے لیے سوچیں کہ they don't have to pay price for that جو ڈی سی این آپ نے لیے ہیں جو ڈی سی این یا جو زندگی میں نے گزاری ہے میرے بچوں کو اس کی پرائس پہ نہیں کرنی چاہیے اور آپ نے ایسے نہیں ہونے دینا